ملٹیپل چوائس ٹیسٹ یا ایس ایس ٹیچر کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ ملٹیپل ٹائپ ٹیسٹ بنائے یا ایس ای بنائے یا دونوں کو ملا کے بنائے اب سوال یہ ہے کہ ملٹیپل چوائس ٹیسٹ جو ہیں کیا وہ صحیح ایس ایس کرتے ہیں کسی بھی بچے کی پرفارمنس کو یا اس کی سبجک کی ماسٹری کو چیک کرتے ہیں یا ایس ای ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل ٹائپ جو ٹیسٹ ہیں اس کو جینرلی ہم کہتے ہیں گیس ٹیسٹ جس میں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اس کا گیس کرتے ہیں یا پھر خود سے گیس کرتے ہیں یا اس میں چیٹنگ کافی زیادہ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچے بڑا اچھا سکور کر سکتے ہیں اب اس میں سوال یہ ہے کہ ملٹیپل ٹیسٹ بنانے کے لیے ٹیچر کی ایکسپورٹیز بھی ہونی چاہیے اب یہ نہیں کہ جس وقت آپ کا دل کیا آپ نے ایک سوال بنایا اور اس کے ساتھ تین انڈیکیٹرز بنایا ہیں آپ کو ملٹیپل ٹیسٹ بنانے کے لیے پورے کورس جو ہے اس کو کور کرنا چاہیے اور جو آپشنز آپ نے دینی ہے وہ اس سوال سے ریلیٹیڈ آپشنز ہونی چاہیے لیکن ان آپشنز میں بچے کے لیے تھنکنگ چیلنج ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ نہ ہو کہ سوال کچھ ہے اور اس کی جو آپشنز پوچھی ہیں وہ اتنی کلیر ہیں کہ بچہ بڑے آرام سے ٹک 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 کر کے جو ہے اس کوسٹنز کو سول کر لیتا ہے تو ملٹیپل چوئس کوسٹنز بنانے کے لیے ایک ٹیچرز کو بڑے ہی دھیان سے انڈیکیٹرز سیٹ کرنے ہیں اس کی آپشنز بنانی چاہیے اور دونوں ہی ٹیسٹ اچھے ہیں ایسے بھی اچھا ہے اور ملٹیپل چوئس جو ہے اس کو تھنکنگ ٹیسٹ ہونا چاہیے جس میں بچے ایزیلی گیس نہ کر سکیں ایسے ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جو ہے وہ رٹے کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ سارا بچے نے جو روڈ میمورائز کیا ہے اس کوسٹن کو آپ نے ایسے میں پوچھا ہے تو دونوں کو مکس کر کے بلینڈ کر کے ایک پیپر بنانا چاہیے اور دونوں قسم کے جو ٹیسٹ ہیں ان کو بہترین بنانے کا طریقہ یہ ہے جیسے میں نے کہا ملٹیپل چوئس ٹیسٹ ہیں اس کی چوئسز چیلنجنگ ہونی چاہیے کہ بچے نے اگر پڑا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو گیس نہ کرے بلکہ سمجھ کے اس کا انصر کرے مثال کے طور پر آپ نے بچے کو ایک کیمیکل ریاکشن کے بارے میں پڑھایا ہے اور آپ نے بتایا کہ جب کوئی سبسٹنس جو ہے وہ بلو کلر کا یا اگر پانی جو ہے وہ اس کیمیکل میں اٹ کیا جائے تو اسے ایک نئی شکل بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یہ آپ نے اس کے بچے کو پڑھایا ہے اور آپ نے بتایا کہ تین جار ہیں اور ابھی آپ نے تین جار کی بات اس کو نہیں بتائی لیکن آپ نے اسے بتایا کہ جب کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے کسی دو سبسٹنسز کو ملانے سے تو اس وقت پھر پانی کا کلر جو ہے وہ ایچینج ہو جاتا ہے یا پانی میں ببلز بن جاتے ہیں یہ اس نے تھیوری پڑھی ہے اب تھیوری پڑھنے کے بعد اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ ملٹیپل چوئیس میں پوچھ سکتے ہیں آپ تین جارز یا تین شیپس بنا کے اس میں پانی کی مختلف کنڈیشنز ایڈ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ان سے جو کیمیکل ریاکشن ہے وہ کس میں ہوا ہے تو اس طرح کی اپلیکیشن والے سوال ملٹیپل چوئیس بنایا جا سکتے ہیں جس میں بچے سوچ کے اپنی انفرمیشن کو یوز کر کے اس کا آنسر کریں ایسے میں بھی آپ کسی چیز کا انیلیسز پوچھ سکتے ہیں آپ کسی چیز کی اپلیکیشن پوچھ سکتے ہیں کہ اگر تھیوری پڑی ہے تو آپ کے حیال میں آپ اپنا ریشنل بتائیے آپ اپنی اپینین کے ساتھ کچھ اگزامپلز ریل لائف سے دے کے اس چیز کو جسٹیفائی کریں تو اس طرح کر کے جب آپ تھنکنگ ایڈ کرتے ہیں کسی بھی ایسے ٹائپ میں یا ملٹیپل چوئیس قویشنز میں تو وہ بچوں کے لیے ایک چیلنجنگ جو ہے وہ ایک ٹاسک ہوتا ہے اور اس میں ہم ان چیزوں کو منیمائز کر سکتے ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ملٹیپل چوئیس ٹیس یا جو ایسے ٹائپ کوسشنز ہیں وہ بچے کی صرف روٹ میمورائزیشن کو چیک کرتے ہیں اور ملٹیپل چوئیس ٹیس جو ہیں وہ صرف انفومیشن کو چیک کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر جو کرٹیسزم ہے ہم اس کو اس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں جب ہم ان کے آنسرز اور ان کی آپشنز جو ہیں وہ بچوں کے لیے اس کے پڑے ہوئے کی بجائے اس کی جو ایپلیکیشن ہے جس کو اس نے خود سوچ کے کرنا ہے اس کے اوپر اگر بنائے جائیں تو یہ بیسٹ آئیٹمز جو ہیں وہ بچے کے لیے ہو سکتے ہیں اور ہمارے ہاں جو ٹیچرز کا کونسپٹ ہے اور بچوں کا کونسپٹ ہے ملٹیپل چوئیس کسٹنز کے لیے اس میں آپ کے سینیریوز ایڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ نے ایک ڈیزیز پڑھائی کسی بچے کو یا کوئی تھیوری پڑھائی تو آپ اس کا ایک چھوٹا سا سینیریو ایڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک بیماری جیسے ہم کہتے ہیں ڈسلیکسیا ہے ایک لرننگ ڈسیبیلٹی ہے تو اس میں آپ نے کہا کہ بچے جو ہیں ان کو ورڈ ریکنائز نہیں کر سکتے وہ بی اور سی کا فرق نہیں کر سکتے سکس اور نائن کا فرق نہیں کر سکتے یہ آپ نے کچھ چیزیں اس کو پڑھائیں اب آپ اس کو ایک ملٹیپل چوئیس میں ایک فرضی طور پر ایک کیریکٹر دے کے کہہ سکتے ہیں ایک بچہ ہے اس کو یہ پرابلم ہے کہ وہ جب بھی میٹس کی کلاس میں جاتا ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو جو ہے جب ورڈز اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کو ڈینسنگ نظر آتی ہے کہ ورڈز آر ڈینسنگ ایک مووی بھی ہے سے ریلیٹڈ تارے زمین پر اس پر ایک ڈسلیکسک چائلڈ اس کی اگزامپل بتائی گئی ہے تو اس طرح موویز کے آپ ان کو جو ہے وہ ساتھ میں اگزامپلز دے سکتے ہیں تاکہ بچے اس تھیوری کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں اور پڑھ سکیں تو اب اس میں آپ اس طرح کا ایک فرضی کیریکٹر بنا کے ایک چھوٹا سا سینیریو بنائیں اس کے بعد آپشنز دے دیں کہ آپ کے خیال میں اس بچے کو کیا ڈیزیز ہے ڈسلیکسیا ہے اور ڈسکیلیگریافیا ہے یا ڈسکیلکیلیا ہے کیا اس بچے کو پرابلم ہے خاص سیمٹنز اس سینیریو میں بتانے کے بعد so you can make multiple choice and essay questions in this way